ہونے کے بابا جید اس ملک کی سالمیت اس کے آئین اور حکوم کے لیے کھڑے ہیں اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور میں سوچتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہر پاکستانی وہ جو محبت وطن پاکستانی ہے جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے وہ آج آپ کے ساتھ جاہیں یہاں کھڑا ہے یا نہیں کھڑا وہ دل کے سے آپ کے ساتھ ہے اور میں مبارک دیتی ہوں آج سب کو آپ کو بھی اور جو پیچھے بیٹھے ہیں اور جو منظلین ہیں کہ آپ یہ محبت جیت جائے گے انشاءاللہ اور آپ ضرور جیتیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں میری ساری زندگی اس پشاور میں گزنی ہے میرا تعلق اس پشاور سے ہے لیکن اب جو اس پشاور میں امن کا حال ہے کہ وہ دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر روز ایک دھماکہ ہوا ہے اور ہم سوچتے تھے ہم باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے اور میں آپ کے درد کو بہت اچھے سے اندازہ کر سکتی ہوں بطور ماں کہ جب میرے بچوں میں سے کوئی ایک دیر سے گھر واپس آئے تو میرا کیا حال ہوتا ہے ان ماں کا کیا حال ہوگا جو آل رو رکھیں اپنے بچوں کو یاد کری لیں ان ماں کا کیا حال ہوگا جن کے بچے ساری امت کے لئے معذور ہو گئے ہیں ان بیویوں کا کیا حال ہوگا کہ جو بیوائیں ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ کا جلسہ ہے یہ آج آپ کا ہے اور جہاں اللہ آپ کے ساتھ ہے ہر پاکستان نہیں آپ کے ساتھ ہے لیکن صرف ایک بات میں منظور پشتین کو ضرور کا ہوں ہی منظور پشتین تم ان لوگوں کی آخری امید ہو آج اگر تم نے ان کو جھوزیا جو ان کی جذبے سے یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تم نے بھی سکتی قرائمی سے گمر پورٹ پھیل لی ان کے ساتھ مو پھیل لیا تو شاید پھر یہ نہ تمہیں ماف کریں گے اور نہ آنے والی مسئلوں پہ کبھی نکشن پہ اعتماد کریں گے زندہ وال پشتونوں زندہ وال کیونکہ آپ ہماری اس ملک کے ہر پاکستانی کی امید ہو آج یہ چیز آج دن جنسوں کیاں سے شیئی کی ہے اور نہ یقین رکھیں گے جو سندھ میں قریب بھاری ہیں قریب سندھی ہیں جو بلوچی ہیں جو پنجابوں کی جو بچارہ پنجابی ہے وہ سبا کے ساتھ ہیں اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں کیونکہ آپ نے ان گوتوں کو ہار ڈالا ہے جن کو ہار ڈالتے میں بھرڈ گلتا ہے سبا کبارکو اللہ آقا